میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں مغز اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں دو کام جب میرے نبی کے سامنے آوتے تھے جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے تو میرے بھائی بہنوں کہ یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں انگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے امت بن کے روحو مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو ہوا نہ دو اس کو ٹھنڈا کرو اس پر پانی ڈالو اسے پڑکاؤ نہیں اس پر پانی ڈالو میرے نبی نے عبداللہ بن عبیعی سے نباہ کر کے دکھا دیا جو منافقوں کا سردار باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے میرے نبی کے عبداللہ بن عبیعی کا منافق کونہ سب کو معلوم تھا یہ منافق ہے اور آپ کے پیچھے نمال دے پڑتا رہا آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا ایک دن آپ پانی پھی رہے تھے عبداللہ بن عبیعی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے کہلیں گے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے آپ نے کہا کیا کرو گے کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے آپ نے پکڑا دیا ہوں گھر آیا کہا اب بھا یہ پانی پھی لے کہلیں گے یہ کیا ہے کہ یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے سنو کہنے لگا وہاں سے کسی کا پشاب لیا وہ پی لوں گا یہ نہیں پیتا کسی کا پشاب لیا وہ پی لوں گا یہ نہیں پیتا وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں آپ نے کہا نہیں تیرا باپ ہے یہ کام نہیں کرنا میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اور جب وہ مرا کمبخت ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے آپ نے کہا پڑھاؤں گا کفن دیں گے کہا دوں گا کہا اپنا کرتا دیں دیں آپ نے کرتا اتار کے دیں جا اس کو کفن دیں تو شاید کمبخت بکشا جائے رب اتنی نفرت آئے گے ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے سلام بھی نہیں کرتے مسجدوں میں لڑائیوں ہو رہی ہیں آپ نے کرتا دیا اس کو پہنایا آپ جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے عز عمر آگے آگے یا رسول اللہ آپ کو پتا یہ کون ہے قومر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے مجھے نہیں پتا کون ہے کوپس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہا اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتے یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے آپ نے جنازہ پڑھا دیا پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا کہاں باہر نکالو قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو مو سے نکال کر اس کے مو میں ڈالا کہ شاید اس کی بکشش ہو جائے اس کو دیکھ کر سو منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے تھوک سو منافقوں موسیقی